میں ایک بہت منہر بڑا ہی رہتا تھا عمر کے آخری حصے میں اس نے ایک بہت خوبصورت ممبر بنایا بہت ہی حسین و دلکش صدف اس پر جڑے ہوئے اخروٹ کی لکڑی کا بنا ہوا محنت سے تیار کیا ہوا جو بھی دیکھتا اس کی خوبصورتی دیکھ کر دارتوں میں انگلیاں نبالے تھا اور پھر اس ممبر کی شہرت پھیلنے لگی اور اتنی پھیلی اتنی پھیلی کہ بغداد آنے والا ہر امیر شخص اس بڑا ہی سے کہتا کہ یہ ممبر میرے ہاتھ فروخت کر دو فلا مسجد کو عطیہ کروں گا لیکن بڑا ہی کا ہمیشہ ایک ہی جباب ہوتا نہیں جناب یہ ممبر مسجد اقصہ میں سجیے گا لوگ تاجب میں پڑ جاتے کہ بھئی مسجد اقصہ تو عیسائیوں کے قبضے میں ہے بڑا ہی سب باتیں سنتا اور پھر ایک ہی جواب دیتا میرا کام بس اتنا ہی تھا میں ایک فنکار ہوں ممبر بناتا ہوں کوئی بہادر جنگ جو اٹھے گا قدس واپس حاصل کرے گا اور یہ ممبر اس کی زیلت بنے گا وقت یوں ہی گزرتا رہا ممبر کی کہانی شہر میں بچے بچے کی زبان پر آ چکی تھی ہر کوئی ممبر کی خوبصورتی بتاتے وقت اپنی طرف سے ایک کی دس بتاتا پھر یہ کہانی سات آٹھ سال کے ایک بچے میں سنی مگر وہ ممبر کی خوبصورتی سے زیادہ اس کے بنانے والے کے جذبے سے متاثر ہوا اور پھر چالیس پر اس گزر گئے اور وہ ممبر اسی بہادر کے ہاتھوں مسجد اقصہ بنا کر لسپ کر دیا گیا لوگ اسے سلاہ الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں ہمارا کام بھی بس اتنی ہمیں بھی اس بڑا ہی کی طرح بس ایک ممبر بنا کر رکھ دینا ہے اور پھر اسے اس کی منزل تک پہنچانے والا کوئی بہادر خوب بخوب عمر کر سامنے آئے تھا موسیقی موسیقی